کسی بھی بڑے مقصد کے لیے یہ نوجوان کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتا اس کی سوچ ہمیشہ گندی رہے گی اس کے خیالات گندے رہیں گے اس کے خواب گندے رہیں گے اس کی تلاش گندی رہے گی یہ بس ایک جنسی فاتح بننا چاہے گا آج میں نے اس کو فتح کر لیا آج میں نے اس لڑکی کو فتح کر لیا آج میں نے اس لڑکی کو فن کر لیا آج میں نے اس کو ایس ایم ایس بھیج دیا آج میں نے اس سے شیک ہینڈ کر لیا آج میں نے اس کو مش کال دے دیا آج میں نے اس سے بات کر لی آج میں نے اس کو فرنشپ کا یقین دلا دیا یہی جذبات جن نوجوانوں کے دلوں میں رہیں گے اپنے کرجے برہات رکھ کر بتاؤ تم یہ ایسے نوجوان کیا سوسائیٹی میں کوئی چینج لاسکتے ہیں کیا سوسائیٹی میں کوئی تبدیلی لاسکتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی امت تیار کرنی تھی کہ ایسی امت تیار کرنی تھی جو دنیا کو بدل دے ایسی امت تیار کرنی تھی جو پوری دنیا کو ایک پاکیدہ تحریب سکھا دے ایسی امت تیار کرنی تھی جو دنیا کے اندر ایک چینج لائے اسی لیے انہوں نے وہ تمام گندگی کے ریسورسز کو پلک کر دیا بند کر دیا کلوز کر دیا اور سب سے پہلے قرآن مجید کے آیت بھی اشارہ کرتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی اشارہ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے کانوں کی حفاظت کرو کیا آج اس مسجد میں بیٹھ کر یہ پیارے نوجوان اللہ سے وعدہ کرنے کو تیار ہیں آج کے بعد سے ہم اپنے کانوں سے کوئی غلطیر نہیں کنیں اپنے کانوں کی حفاظت کرو ان کانوں میں ناتوں کے ذریعے محبت رسول کے جیت کے نغمے اندر پہنچاؤ ان کانوں سے قرآن سنو ان کانوں سے حدیث سنو ان کانوں سے دنیا کی تقدیر کو بدل دالنے والے لیڈرز جو عظیم رہنما تھے امام بخاری امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام عبد الحنبل حسن بصری ابو الحسن عشاری امام غزالی ابن تیمیہ ان علماء کے اقوال سنو کوئی وقت نکالو اپنے اپنے علماء کے پاس جاؤ ان علماء سے کہو کہ آج ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت ہم تو سنا دیجئے ہمارے کانوں کے ذریعے قرآن کی ایک آیت ہمارے دل تک پہنچا دیجئے وجد میں آ جاؤ قرآن سن کر شوق سے قرآن سنو جس امت کے پاس قرآن جیسا نغمہ ہو اس کو ملزک کی ضرورت ہے اللہ اکبر عجیب و غریب بات ہے جس امت کے پاس قرآن جیسا نغمہ ہو جس امت کے پاس قرآن جیسی موسیقی ہو جس امت کے پاس قرآن جیسے قرآن جیسے چھل جذبات تو ایک عجیب و غریب قسم کا تسرور بخشنی والا اللہ کا کلام ہو اس امت کو گندی شاعری کی ضرورت ہے اس امت کو موسیق کے انسٹرومنٹس کی ضرورت ہے آج کے دنیا کا ماحور تو سمجھو نوجوانوں تم کو میدان میں اترنا ہے اور تمہیں کو دیکھ رہے ہیں ہم جیسے بوڑے امیدوں کی نظر سے تمہیں کو دیکھ رہے ہیں امیدوں کی نظر سے تمہیں میدان میں اتر کر میدان سوسائیٹی کو تبدیل کرنا ہے ماحور کو سمجھو ہر چیز کے پیچھے ایک کمرشل انٹریسٹ ہے ہر چیز کے پیچھے ایک ویسکر انٹریسٹ ہے کس کی جال میں فنس رہے ہوں آپ ہوتلوں میں جاتے ہیں آپ ریسورننس میں جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ایک بیک گراؤنڈ میوزک وہاں بجرے ہوتی وہ بیک گراؤنڈ میوزک وہ بجرے ہوتی ہے آپ کی دل کو شکون پہنچانے کے لئے یا آپ کی جیب تٹنے کے لئے سنیے آر ای ملینم یہ ایک ریسرچ سکورر ہے اس نے بیس پچیس سائٹ تک اس موضوع پر ریسرچ کیا ہے یہ تو بیکگرانڈ میوزک ہوتی ہے اس کے ایفیکس کیا کیا پڑھتے ہیں اس نے ہنڈر سففیجز لکھیں کیا کیا اثر پڑھتے ہیں بیکگرانڈ میوزک کے اس نے لکھا کہ تیمپو آف بیکگرانڈ میوزک ایفیکس دی کسٹومرز دیگرانڈ میوزک بیکگرانڈ میوزک ان لوگوں کو اس پر مجبور کرتی ہے کہ وہ دیب تک بیٹھے رہے اور کھانا آرڈر کرتے رہے اور کھانا کھائیں اور کھانا کھائیں اور کھانا کھائیں اور اور زیادہ پیسہ ان کی جیب سے نکلے بیکگرانڈ میوزک آپ کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے نہیں بجائی جاتی بیکگرانڈ میوزک آپ کی جیب کٹنے کے لیے بجائی جاتی آپ کو محتاج مفرس بنانے کے لیے کٹن جاتی ہے شاپنگ مالز میں آپ جاتے ہیں وہاں میوزک بچتی ہے وہ عام میوزک نہیں ہوتی صرف اس میوزک کو ڈیزائن کرانے کے لیے وہیں شاپنگ مالز والے یا اس کمپنی والے جو اس میوزک کو دنیا کے اندر بھیجتے ہیں اور بھیجتے ہیں سیل کرتے ہیں صرف وہ ڈیزائن کرانے کے لیے ون ہنڈر اینڈ ٹو ہنڈر میلین ڈالرز پی کرتے ہیں وہ راک سنگرز کو اور پاپ سنگرز کو صرف وہ آلی نیوزک دیزائن کرنے کے لیے شاپنگ مال میں بجائے جائے وہ جو شاپنگ مال میں جو میوزک ہوتی ہے اس میوزک کا اثر یہ ہوتا ہے گیٹ اٹھ 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 اس کے بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے ایک بشمیلی نے امپیکٹ بڑھتا ہے جماع پر اچھی وہ غریب قسم کا کی طرح کی ریسرچ ہو رہے ہیں یہ تو عام ہم لوگ گاری سنتے ہیں چاہے وہ ٹی وی پر سنتے ہوں چاہے وہ ریڈیو پر سنتے ہوں سیڈیز اور آڈیو کیسٹس میں سنتے ہوں ہیڈ فونز لگا کر سنتے ہوں یہ سمپل سا ڈانہ نہیں ہوتا بلکہ اس گانے کے پیچھے بیک گراؤنڈ کے طور پر کچھ چیزوں کو بہت فاسٹ مووی سپیٹ کے ساتھ اس کے اندر انجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ جو سب کانشیس میں جاتا ہے یہ سائنس دانوں کا متفقہ فیصلہ ہے آپ اور آپ سب نوجوان پڑھیں رکھیں نوجوان ہو ایک ہے ہمارے جماعت کا کانشیس حصہ ایک ہے سب کانشیس حصہ کانشیس حصہ جو ہوتا ہے وہ دسٹیمپش کرتا ہے جو کانشیس حصہ ہے قدرت نے اس کو یہ کام سو برز کیا ہے کہ جو بھی آپ پڑھو جو بھی آپ سنو جو بھی آپ دیکھو وہ کانشیس حصہ اس کے بارے میں خود فیصلہ کرتا ہے بھی یہ صحیح ہے کہ غلط لیکن سب کانشیس حصہ جو ہے اس کے اندر رائٹ اور رانگ میں دسٹیمپش کرنے کی کوئی ایبیلٹی نہیں ہے وہ اسے بھی سٹور کرتا ہے وہ اسے بھی سٹور کرتا ہے اور سٹور کر کے اس کا امپیکٹ دل میں پہنچتا ہے کیریکٹر میں پہنچتا ہے وہ کانشیس لیبل تک واپس نہیں آتا تاکہ کانشیس لیبل اس کو کسی طرح اگر کہیں وہ اس پر دسٹیمپش کر سکے گا سوچ سکے گا تو ہوں تک تک ریجیکٹ کر دے اس کو جس کو وہ غلط سمجھتا لوگوں نے یہ دیکھا کہ میوزک جو سمپل میوزک ہے وہ کانشیس لیبل تک جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس سے اتنا زیادہ اثر نہیں لے رہے ہیں جتنا زیادہ اثر ان کو لینا چاہیے تو باقاعدہ نوجوانوں سمجھو کہ ہم دجال کے دجالی فتنے کے دور میں رہ رہے ہیں اور دنیا کے دجالی دماغ راؤنڈ دکلاک اس پر کام کر رہے ہیں کس طرح دنیا کے عام نوجوانوں کو بے خبر بنایا جائے دنیا کے عام نوجوانوں کو فضول خرچ بنایا جائے دنیا کے عام نوجوانوں کو وائولنٹ بنایا جائے دنیا کے جہاں عام نوجوانوں کو اگریسیو اور ایلوگنٹ بنایا جائے وہ اپنے ماباپ سے بتنیزی کریں وہ اپنے ماباپ پر ہاتھ اٹھا دیں ایمین اپنے ماباپ تو کل کر دیں چنانچہ انڈسٹری آگے بڑھی 1957 میں پہلی مرتبہ تجربہ کیا گیا کب وے بیک ان 1957 کتنی پرانی بات ہے وہ اور آج وہ کہاں تک پہنچ گئی ہے سب سے پہلے بیک گراؤن میں کسی گانے کے اندر گانے کے اندر بالکل جس میں کوئی ورڈ سنائی نہیں پڑتے بہت فاس موونگ ایک میسیج جاتا ہے وہ اس میوزک کے پیشے جاتا ہے لیکن جو میوزک کے پیشے جو میسیج جاتا ہے وہ سب کانشیس میں اثر کرتا ہے کانشیس میں اثر نہیں کرتا کانشیس میں تو آدمی صرف گیت اور گانے کے الفاظ سن کر ناشتا اور تھیل کرتا ہے موو کرتا ہے لیکن سب کانشیس میں کوئی میسیج اندر ڈالا جاتا ہے اور پھر اس پر ایکسپریمنٹ کیے گئے ہیں میں بہت سے ریکارڈز میری پاس اللہ کے شکر محفوظ ہیں میں سب سے سنا کر بوجل نہیں کرنا چاہتا بہت سے ریکارڈز محفوظ ہیں واشنگٹن میں ہیوسٹن میں کانیڈا میں کتنی عزالتوں میں مقدمات چلے تیسس چلے اور جب بتا چلا کہ فنہ نے کل کیا کسی کو فنہ نے اپنی ماں کو مارا فنہ نے اپنی باپ کو مارا فنہ نے خود اپنے آپ کو سوسائٹ کیا تو پھر کیوں سوسائٹ کیا کیا ریزن تھی اس کی اس کی پیچھے کیا ریزن تھا تو کوٹ نے آرڈر کیا اس علاقے کے کسی بڑے سائیکولوجس کو اور کسی بڑے میڈیکل ریسرچ سکولر کو کہ وہ اس نوجوان کی جس نے اپنیوں کو مارا وہ اس نوجوان نے جس نے نوجوان کی جس نے اپنی ماں کو مارا جس نے اپنے باپ کو مارا جس نے اپنے گھر میں آگ لگا دی جس نے سکول میں گھوڑ کر ایک دم شوٹنگ کر دیا آپ نے ابھی ایک سال جیوڑ سال پہلے کا تیس آپ نے سنا ہوگا ایک آدمی گھوڑا اور ایک سکول میں اس نے معصوم بچوں کو مار دیا یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہو کی ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے نیوزک کی وجہ سے اس میوزک میں باقاعدہ باقاعدہ اس میوزک میں تجربے کیے جا رہے ہیں kill him kill her kill your mom kill your mom kill your dad اب وہ ہزاروں مرتبہ سب کانشس kill your mom ہے kill your dad سنتا ہے وہ ناچ رہا ہے اور وہ تھریل کر رہا ہے موو کر رہا ہے اس میوزک کو سنتا ہے لیکن اس کے پیچھے سب کانشس میں kill your mom kill your dad kill your mom kill your dad try it try it why don't try it try it shoot 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 نکلا باقاعدہ ریسرٹ کیا گیا برین کی مشینیں لگائی گئیں اس انسان کے دماغ پر جس کو پکڑا گیا تھا جس نے مارا تھا مشینیں لگائیں گئیں میپ کیا گیا برین کے میپ کو تو برین کے میپ کے اندر پرنٹیڈ میٹر نکلا shoot 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 kill 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 جب اس کے بعد اس نوجوان کو علاج کلا کر زندہ کیا گیا ہوش میں لائے گیا اور اس کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ یہ یہ تمہارے برین میں kill 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 کہاں سے آ رہا تھا یہ تمہارے برین میں shoot 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 کہاں سے آ رہا تھا تو اس نے کہاں i don't know مجھے نہیں بتا اسے پوچھا کہ تم کیا سنتے تھے تو اس نے بتایا میں rob music سنتا تھا میں فلا اسٹار کا بنا فین ہوں اس کے کمرے میں اسی اسٹار کے فوٹو لگے ہوئے اس کے جیکٹ میں اسی کے فوٹو لگے ہوئے اس کے موبائل میں اسی کے فوٹو تب پھر اس کے بعد کسی research academy کو کوٹ کی طرف سے دیا گیا جو اس music کا analysis کریں deep scientific analysis کریں اور اس میں نکلا یہ بات کہ اس کے اندر تھا kill 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 shoot 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 kill your mom kill your dad why 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 don't try why don't try why don't try stand up and shoot stand up and shoot یہ سب message جو اس کے اندر تھے تب کوٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ جو الاج آدمی ہے یہ اس نے دراصل یہ جو کچھ کیا ہے یہ اس music کے دراصل اثر کی وجہ سے کیا ہے اب پھر ایک مدبہ اللہ مجھے اور آپ کو شکر کے توفیق دے 15 سو سال پہلے دنیا میں کسی سائنشدہ نے یہ research نہیں کیا تھا لیکن قربان جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ انہوں نے پہلے سے کہہ دیا قریب مجھانا music کے قریب مجھانا موسیقی کے music قدل تک پہنچائے گی music شراب تک پہنچائے گی اور music زنہ تک پہنچائے گی simple چیز نہیں ہے music تباہ کر دینے والی چیز سلاحیتوں کو برباد کر دینے والی چیز تم نے آج تک دیکھا ہے کہ music کا کوئی جلدادہ کوئی نوجوان اس نے آگے پڑھ کر دنیا کو کوئی بڑا invention کر کے دیا ہو کوئی discovery کی ہو کوئی scientific discovery کی ہو کانوں کی شفاظت کرو عزیز نوجوانوں کانوں کو بچاؤ قسم کھارو اس بات سے کہ کان سے کوئی غلط بات نہیں سنوگی اب تو صورتحال یہاں تک آ گئی ہے کہ even mobile کی جو ringtone ہیں یہ mobile کی جو گھنٹیاں ہیں اور mobile کے جو اس وقت گانے اور music جو ringtone کی شکل میں سنائے جا رہے ہیں یہ سب اس plan کے تحت ہے کہ دنیا میں وہ study کرتے ہیں کہ ابھی اتنے billion انسان ہیں جو music استعمال نہیں کرتے جو headphone سے music نہیں سنتے جو tv سے music نہیں سنتے جو radio سے music نہیں سنتے اور وہ اچھے لوگ ہیں پاک دامن لوگ ہیں انہوں نے اس پر بھی research کیا کہ نہیں دنیا میں ہمیں کسی ایک کو بھی پاک دامن نہیں چھوڑنا ہمیں دنیا میں کسی ایک کو بھی کچھ باہیا نہیں چھوڑنا تو انہوں نے mobile کی music tones میں mobile کی ringtone میں وہ تمام گندے قسم کے میسیجج ڈال دیئے اور آج تو حالت یہ ہے کہ ایک مسلمان بیت اللہ کی طرف بھاگ کر جاتا ہے کہ دنیا کی گندگیوں سے کسی طرح کچھ دن کے لیے اس کو آزیت ملے اور ٹھیک طواف کے درمیان لوگوں کا mobile وہی گندے ringtone بجاتے ہیں بیت اللہ کے پاس طواف کرتے ہوئے وہی وہی ringtone دجال کے ایجاد کیے ہوئے اور دجالی دماغوں کے بنائے ہوئے آج وہاں تک پہنچا دیئے گئے یہ زمانہ عام غفرت کے ساتھ جینے کا زمانہ نہیں ہے well aware رہ کر جینے کا زمانہ ہے educated ہو کر جینے کا زمانہ ہے باشعور ہو کر جینے کا زمانہ ہے